اسلام علیکم آج ہم ایسے ایشو پر بات کریں گے جو شاید بہت سے لوگوں کو کافی عجیب و غریب لگے لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کامیابی صرف یونیورسٹی کی ڈگری سے ہی ملتی ہے اور جن لوگوں کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل فیکٹس کیا ہیں کیا ڈگری سچ میں اتنی امپورٹنٹ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج کل زیادہ تر یونیورسٹیز بے روزگار پیدا کرنے کی فیکٹری ہیں فیکٹ نمبر ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن میں صرف تین اشاریہ سات فیصد لوگوں کے پاس کوئی ڈگری ہے باقی چینوے اشاریہ تین فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن ان میں سے جتنے کامیاب اور فیمس لوگ ہیں ان کے پاس پریکٹیکل نالج اور سکلز ہے اور شاید زیادہ تر کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے دس نومبر دوہزار بائیس ایچ ای سی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو سو اٹھارہ پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز تھی اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس کی تعداد تین سو سے بھی بڑھ چکی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف ہائر ایڈوکیشن کا اینوال بجٹ چوالیس بلین روپے سے زیادہ ہے اور اگر انکل گوگل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں پہلے پانچ سو یونیورسٹیوں میں نہیں فال کرتے یونیورسٹیز کے زیادہ تر پروگرام کی جوب مارکیٹ میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے سب سے پہلے تو ڈگری کی ویلیو اس لیے بھی کم ہو رہی ہے کہ ان کے پیکٹیکل فیلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج بہت سے لوگوں کے پاس ڈگری تو ہے مگر کیا وہ اس کے لیے کیپیبل بھی ہیں یہ ایک الگ بحث ہے دوسری جانب جس نے ڈگری حاصل نہیں کی لیکن اس کے پاس پیکٹیکل نالج ہے اسے اپنی سکل کے مطابق کوئی نہ کوئی جوب مل جاتی ہے تو یہ سچ ہے کہ صرف ڈگری کے ذریعے ارننگ کرنا اور نوکری پانا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے کیونکہ جوب مارکیٹ زیادہ پریفرنس اسی کو دیتی ہے جس کے پاس پیکٹیکل اور پروفیشنل ایکسپورٹیز ہیں فیکٹ نمبر تین اگر یونیورسٹیز کی کوالٹی کو دیکھیں تو اس حوالے سے بھی بہت پتھیک کنڈیشن ہے زیادہ یونیورسٹیز اتنا کمرشل ہو گئی ہیں کہ ان کا کام پیسے لے کے ڈگریز تقسیم کرنا ہے اور پھر فیکلٹی کو دیکھا جائے تو ان کا ریل لائف ایکسپیڈینس اور پیکٹیکل نالج کتنا ہے اس سے ادارے کو کوئی غلص نہیں ان کو صرف اپنے ریسرچ پیپر کی ٹینشن ہوتی ہے جس سے ان کی پرموشن اور باقی منیٹری بینیفیٹس جڑے ہوتے ہیں یہ لوگ پیکٹیکل نالج اور سکلز سے زیادہ تھیوریٹیکل نالج پہ دھیان دیتے ہیں فیکٹ نمبر فور یونیورسٹیز کافی مہنگی ہیں کسی میڈل کلاس فیملی کے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا ایک خواب سے کم نہیں ہے مہنگی فی اور ایکسپینسز اتنا زیادہ ہیں کہ پیرنس کی زیادہ ترجمہ پونجی ان کے بچوں کی فی اور باقی ایکسپینڈیچر پہ لگ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو کیا ہے کلاس رومز اور لیبز پوری طرح سے ایکوپٹ نہیں ہیں ایسے میں سٹوڈنٹس کے پیکٹیکل نالج کیسے بڑھے گا اور پھر آج کل سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم سکل امپروومنٹ میں لگائیں موسٹی سٹوڈنٹس صرف یونیورسٹی لائف انجوائے کرتے ہیں اور پیپر کی ایک ڈگری اپنے ہاتھ میں لے کے گھر کو لوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد جوب کے لیے ایک لمبا انتظار کرتے ہیں ان سب چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویسے چند یونیورسٹیز کے علاوہ زیادہ تر یونیورسٹیز وہ سکل پروائیڈ نہیں کر سکیں جو کسی اچھی جوب کے لیے سٹوڈنٹس کو تیار کر سکیں اگر سٹوڈنٹس کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو پیکٹیکل نالج اپنا بڑھانا ہوگا اپنی پروفیشنل سکلز ڈیویلپ کرنا ہوں گی اپنے آپ کو جوب مارکیٹ کے ٹرینڈز کے مطابق تیار کرنا ہوگا اور اپنی سکلز کو ڈے بائی ڈے امپروو کرنا ہوگا نئے ٹرینڈز کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا اگر آپ نے ڈگری اور کامیابی ساتھ ساتھ حاصل کرنی ہے تو آپ کو انٹرسٹ شو کرنا ہے آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے فوکس رہنا ہے تو یقین رکھئے کامیابی آپ کے قدم چومے گی تینکیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تینکیو